یادی آپ نئے ودھیارتی ہیں تو میرا ریفرل کورڈ انکیت 10 ڈال کر کے آپ اس کے اندر انٹری کر سکتے ہیں بات کی جائے پیڈ بیچز کی تو انکیڈمی پر UPSC SSC بینکنگ ریلوے کسی بھی کٹیگری میں آپ پڑھیں آپ ریفرل کورڈ انکیت 10 لگا کر کے 10% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میرے کورسز کو پرابت کر سکتے ہیں ورڈ جاؤگرافی ہو، انڈین جاؤگرافی ہو، اکانومی ہو، مارڈن ہسٹری ہو ان تمام چیزوں کے لیے آپ میرا کورس پڑھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ UPSC والے ودھیارتی دھیان دیں اس 31 اکٹوبر کو ہمارے کورس کا جس کے اندر ایک وشیش پرکار کی سکیم آئی ہوئی ہے جس میں آپ لوگوں کو 31 اکٹوبر تک ایک وشیش آفر دیا جا رہا ہے آفر کیا ہے؟ آفر ہے کہ آپ لوگوں کو فیس میں 28% پلس 10% کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے جس میں آپ کو پریلیمز، مینز، آپشنل، ساتھ میں ٹیس سیریز، بوکس، آپشنل کی ساری چیزیں ساری کتابیں، سارے نوٹس یہ آپ کو ماتر 45,000 روپیز میں دیے جا رہے ہیں 31 اکٹوبر تک آپ اسے ایکسس کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو EMI پر اپستت ہے، کریڈٹ کارڈ کی فیسیلیٹی اپستت ہے ساتھ میں آپ کو لون کی فیسیلیٹی کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں پرابت ہو جاتی ہیں تو چلیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کو جلدی سے سیشن شیئر کریے ریفرل کورڈ انکیت 10 یاد رکھی آپ کے سامنے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بھارت کے اندر دو راجیوں کے بیچ میں جل کے بٹوارے کو لے کر کے ایک بواد چل رہا ہے جسے ملہ پیریار ڈیم بواد کہتے ہیں جو بہت پرانے سٹوڈنٹ ہیں ان کو پہلے بھی میں نے یہ بواد پڑھایا ہوا ہے ریسنٹلی پھر سے یہ چرچہ میں ہے کیوں چرچہ میں ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں پہلا سوال تو بیسک ہے بیسک سوال یہ ہے کہ کن کن راجیوں کے بیچ میں ملہ پیریار ڈیم ویواد اپس تھے تھے یعنی کون کون سے وہ دو راج ہیں جو کی اس ویواد کو یعنی کہ اس ڈیم کے کارن آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو اس کا آنسر ہے ساتھیوں کیرل اور تمیل لارو ایک بہت ہی پیارا سا سوال جو ونڈے ایگزامینیشنز میں پوچھا جا سکتا ہے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کس راج میں اس تھت ہے بہت پیارا سوال ملہ پیریار ڈیم کس راج میں اس تھت ہے تو آنسر ہے کیرل کے اندر اس تھت ہے یعنی کہ ملہ پیریار ڈیم ویواد کس راج میں اس تھت ہے کیرل کے اندر پوچھیں گے کہ اس میں سوال کیا ہے کچھ بھی سوال نہیں ہے یہ تو کوئی سا بھی ڈیم کہیں بھی ہو سکتا ہے اس میں کیا سوال ہے سوال تو انٹریسٹنگ ہے اس لیے انٹریسٹنگ ہے کیونکہ آگلی لائن جو آپ سننے جا رہے ہیں یہ سوال میں چار چاند لگا دیتی ہے کیا یہ ڈیم استطح ہے کیرل میں لیکن آپ کو جان کے آشرف ہوگا اس کے پورے پانی کا اپیوگ پورا پانی بولے تو پورا پانی ڈیم کیرل میں ہے اور اس کے پورے پانی کا اپیوگ تمل نادو کرتا ہے اسی لیے تو یہ ویواد ہے اس پورے پانی کا اپیوگ کون کرتا ہے تمل نادو کرتا ہے یہی تو انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے ڈیم بھے وییا کیرل میں اور تینشن رہے کیرل میں پانی اپیوگ کرے تمل نادو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب سپریم کورٹ میں یہ ویواد کہاں پر چل رہا ہے وہ تو ہم بتائیں گے لیکن تھوڑا سا آپ کو بیسک بتا دیں یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ویسٹن گھاٹ کی پہاڑیوں میں کارڈیمم پہاڑیوں کے اندر استhit ہے کیرل میں ڈیم ہے پانی تمل نادو اپیوگ میں لیتا ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کیرل پانی اپیوگ میں نہیں لے سکتا کیا کتہ ہی نہیں لے سکتا چھو بھی نہیں سکتا کیرل اس باندھ کو توڑ نہیں سکتا کیا کتہ ہی نہیں چھو سکتا بولے ایسا کیوں انگریجوں کے سمیہ کی بات ہے انگریجوں کے سمیہ کی بات کب کی ہے اٹھارہ سو پچان میں کے اندر جب بریٹس شاشن ہوا کرتا تھا تب کیرل تراؤن کور نام سے جانا جاتا تھا کس نام سے پرنسلی اسٹیٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا تراؤن کور یعنی پرنسلی اسٹیٹ تراؤن کور اس پرنسلی اسٹیٹ تراؤن کور نے اسٹیٹ آف مدراز کے ساتھ میں ایک سمجھوتا کیا مدراز کے ساتھ سمجھوتا کیا کیا ان کے ساتھ سمجھوتا یہ کیا کہ تراؤن کور کی لگ بھک 5400 ہیکٹیر جمین ڈیم بنانے کے لیے اپیوگ میں لی جائے گی یہ رہا وہ ڈیم اور اس جگہ کو لیج پر لیا گیا کتنے سال کے لیے نو سو ننیان میں سال کے لیے کتنے سال کے لیے ٹرپل نائن ایئرز کے لیے انگریجوں نے تراؤن کور راج سے اس پرٹیکیولر جگہ کو کرائے پر لیا ون نائنٹی نائن ایئرز کے لیے اور ساتھیوں ٹرپل نائن ایئرز کے لیے اور تب سے لے کر کے آج تک یہ ڈیم بنا ہوا ہے اگر ہم ٹیکنیکلی چلیں تو سیدھا سیدھا کتنا سال ہو گیا بھائی اس کو پانچ دس گناہ کتنا ہو گیا ایک سو چھبیس سال کے آس پاس ہو گیا لگ بھگ ایک سو چھبیس سال اس ڈیم کو اب تک بنے ہوئے ہو چکے ہیں کیونکہ انیس سو سو ایک سو بیس ایک سو اکیس ہاں ایکزیکلی اب سوچ لیجئے اتنے سال سے یہ ڈیم بنا ہوا ہے اور اس کی پیچھے کی لڑائی کا کارن بھی یہی ہے کہ بھائی یہ اتنے ڈیم اتنے دن سے بنا ہوا ہے اب اتنے دن سے جو ڈیم بنا ہوا ہے اس سے کیرل کو کیا دکت ہے اب بھائی اوویس سی بات ہے کہ ایسا سوچ کے دیکھو آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی صاحب آپ کے گھر میں تو ٹنکی رکھ لو آپ کے گھر میں ٹنکی رکھ لو بولے ٹنکی کیا کام آئے گی بولے آپ کے گھر میں ٹنکی رکھ لو بھائی صاحب کیونکہ جتنا بھی پانی آئے گا نا بارش کا وہ آپ اپنی ٹنکی میں بھر کے رکھنا آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر بولے جب پانی بھر جائے گا نا تو ہمیں بتا دینا ہم لے جائیں گے یار کچھ بھی کہلو یار مطلب کچھ بھی کہلو یار اس میں دکھ تو ہوتا ہی ہے یار مطلب کوئی آپ کے گھر میں کہے پانی کی ٹنکی رکھ لو بھائی صاحب بارش کا پانی گھٹا کرتے رہے نا جب بھر جائے تو بتا دینا ہم لے جائیں گے تو یار یہ تو بھائی صاحب بہت بڑی چیز نکل کر کے آگئی تو پھر کیا ہوا تو پھر کیا ہوا اب ہم بھاپ کو وہ بتاتے ہیں دکت یہ ہوئی ساتھیوں کہ اگر ایسی استطی بنتی ہے کہ پانی کسی کے گھر میں یوز کوئی اور کر رہا ہے تو اس میں جس کے گھر میں ٹنکی رکھی ہے اسے دکت تو ہوگی ہوگی دکت تب زیادہ ہو جائے گی جب آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ بھائی صاحب یہ جو ٹنکی رکھی ہے نا یہ بہت پرانی ہو گئی ہے بھائی پرانی ہو گئی ہے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹ جائے گی تو بھائی اگر یہ ٹنکی ٹوٹ گئی تو بھائی بہے گا تو میرا گھر نا کس کا گھر جس کے گھر میں ٹنکی رکھی ہوئی ہے بھائی ہاں پانی کی ضرورت آپ کو دی یعنی بڑیا بڑیا کام سارے آپ کے اور ٹنکی ٹوٹ گئی تو ساری دکت ہماری اسی کارن سے کیرل کی ایک جلہ ہے جس کا نام ہے اڈو کی اڈو کی جلے سے ایک کارکرتہ نے ایک ویکتی نے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کر دی اس نے کہا جناب جس حد تک یہ لوگ اس باندھ کو بھرتے جا رہے ہیں اس باندھ کو بنے ہوئے ایک سو چھبیس سال ہو چکے ہیں ایسی استطی میں اگر اس میں اور زیادہ دن تک پانی بھرا گیا تو وہ باندھ ٹوٹ جائے گا پہاڑ پر بنا ہوا باندھ ٹوٹ گیا تو اڈو کی جلہ بہ جائے گا کرپیا کر کے نویدن ہے کہ اس پانی کے لیول کو بڑھنے نہ دیا جائے آلرےڈی کیرل میں مانسون کی بارش کے کارن بہت زیادہ پرستطیاں بگڑ گئی ہیں کیرل آلرےڈی دوہزار اٹھارہ کی فلڈ دیکھ چکا ہے دوہزار اکیس میں پھر سے فلڈ آ چکی ہے ایسی استطی میں کرپیا کر کے ماندھنی سپریم کورٹ آپ سے نویدن ہے کہ اس ڈیم کو زیادہ نہ بھرنے دیا جائے یہ ٹنکی تھوڑی کھالی رکھی جائے سپریم کورٹ نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں ہم نے کہا تھا کہ ٹنکی میں پانی ایک سو انتالیس فٹ تک بھرا جائے گا کتنا بھرا جائے گا ون تھرٹی نائن فٹ تک بھرا جائے گا ون تھرٹی نائن فٹ تک بھرا جائے گا کہ تمیل نادو والے کہتے ہیں کہ سر سنیے 139 فیٹ نہیں چاہیے ہمیں ٹنگ کی ہماری ہے ہم نے قرائے پر لے رکھی ہے پہلے سوچنا چاہیے تھا ہم اسے 142 فیٹ بھریں گے کتنا بھریں گے 142 فیٹ بھریں گے پھر تمیل نادو سے کہا گیا تو ابھی کیا ہے آپ ہیڈلائن سنیے گا سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دیا ہے پینل کو to specify maximum water level at ملہ پیری آر ڈیم اس کا مطلب سمجھ گئے سپریم کورٹ نے ایک پینل سے کہا ہے اب یہ پینل کی کہانی کہاں سے آگئی پینل ساتھیوں ان دونوں کے بیچ کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے 2014 میں بنایا گیا تھا اس پینل سے کہا گیا ہے کہ تم کہاں سوئے بیٹھے ہو لوگ ہم تک سکایت کرنے آ رہے ہیں تم ایک بار بتاؤ کتنا پھٹ تک پانی بھرنا سیف رہے گا کیرل کے لیے پینل کو ڈائریکشن دیا گیا ہے کیرل کے لوگ کیا چاہتے ہیں کیرل سرکار کیا چاہتی ہے ادھکتم بھرے تو 139 فیٹ تک بھرے تمیل لادو کیا چاہتا ہے 142 فیٹ تک بھرے اچھا اب آپ پوچھیں گے ایک منٹ پھر سے ایک سوال ہے سر ہمارا اگر مان لیجئے تمیل لادو کو زیادہ پانی چاہیے 142 فیٹ تک بھروانا چاہتا ہے تو ultimately اس سے در تو تمیل لادو کیرل والوں کو لگنا زہباوک ہے تمیل لادو اس کے لیے کیا کہتا ہے تمیل لادو کہتا ہے لوڈ مت لیجئے دکت ہے تو بتائیے ہم اپنی ٹنکی کے چاروں طرف ایک دیوار اور بنا دیں گے پیسہ لے لو ہم سے کیرل نے تمیل لادو سے وہ پیسہ لے بھی لیا around 26 کروڑ روپیز تمیل لادو نے last year کیرل کو پکڑائے کہ اس دیوار کی مرمت کرا لو بھلے ہی آپ کو جتنا پیسہ چاہیے لے لو کیونکہ اگر یہ ڈیم کچھ بھی اس ڈیم کو ہوا تو تمیل لادو کی ایک ڈسٹک ہے دیکھئے دو باتیں ہیں ڈیم ٹوٹا تو ادھر کی طرف اڈو کی ڈسٹک بھیگئی جو کیرل کی ہے اور ڈیم میں پانی کم ہوا تو تمیل لادو کی ایک ڈسٹک جس کا نام مدوری ہے وہ سوکھے میں مر جائے گی یعنی پانی نہیں پہنچا تو کیونکہ مدوری میں جو پانی آرہا ہے ویگئی ریور کے مادیم سے وہ اسی ملہ پیریار ڈیم سے آرہا ہے ملہ پیریار ڈیم دو ندیوں کے کنورجنس پر بنا ہوا ہے ملے آر اور پیریار جو کی کیرل کی لائف لائن کہلاتی ہے لگ بگ 244 کلومیٹر لمبی ندی ہے جو کی ورش پریانت بہتی ہے ارثات پیری نیل ریور ہے یعنی پورے سمیں اس میں پانی رہتا ہے تو صاحب تمیل نادو والے کہتے ہیں کہ پانی پورا چاہیے کیونکہ پانی اگر نہیں ملا تو ہمارا مدوری پیاسا مر جائے گا ادھر یہ کہتے ہیں پانی زیادہ آ گیا تو اڈوکی بہ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس جنجٹ ہو گیا گیا یہ چکر کیا ہے یار سپریم کورٹ نے پینلز کہا تم پڑے کہاو یار بیٹھ کر کے بتاؤ نہ کتنا پانی ڈالیں اس کے اندر سپریم کورٹ نے ان کو تعوو دیا ہوئے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ملہ پیریار ڈیم کہاں ہے ہم نے آپ کو بتا دیا اب آپ پوچھیں گے تمیل نادو والے پانی لے کے کیسے جاتے ہیں بھئی کیرل سے پانی تمیل نادو جانا ہے تو جاتا کیسے ہے اس کے لیے میرے پیارے ساتھیوں یہاں پر ٹنلز بنا رکھی ہیں ٹنلز کے مادھیم سے ملہ پیریار ڈیم سے پانی جو ہے وہ ٹنل کے مادھیم سے ہوتے ہوئے کینال کے مادھیم سے ہوتے ہوئے کینال کے مادھیم سے ہوتے ہوئے ویگئی ڈیم تک جاتا ہے ویگئی ڈیم کہاں پر ہے تو یہ تمیل لادو کے اندر ہے تمیل لادو کے اندر وہاں کی لائف لائن بن جاتا ہے دوسری طرف اس ملہ پیریار دیم سے ہی ہو کر کے آگے پیریار ریور نکلتی ہے اور وہ کیعل کو پانی پہنچاتی ہے اور اسی کے اوپر اڈوکی کے اندر اڈوکی ڈیم بنایا ہوا ہے یعنی ملہ پیریار ڈیم کے ساتھ میں دو ڈیم آپس میں جڑے ہوئے ہیں دو ڈیم کیسے جڑے ہوئے ہیں اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ مان لیجئے کہ یہاں پر دو ندیوں کے ملے آر اور پیری آر کی وجہ سے یہاں پر ملہ پیری آر ڈیم بنا ایک طرف تمیل لادو تھا تو ایک طرف جو تمیل لادو ہے تمیل لادو کے اندر یہاں پر ایک ڈیم بن گیا اس کا نام ہے ویگئی ڈیم اور ویگئی ڈیم سے ہو کر کے ویگئی ریور نکلتی ہے ویگئی ریور نکلتی ہے وہی پر اس ملہ پیری آر ڈیم سے ہو کر کے ایک ریور یہاں پر نکلی جس کا نام ہے پیری آر اور یہ جو پیری آر ہے یہاں پر ملے آر اور پیری آر یہ دو نیور سے مل کر کے بنا تھا پیری آر continue چلتی ہے اور کیرل کے اندر یہاں پر ایک ڈیم اور بناتی ہے جس کا نام ہے اڈکی ڈیم اڈکی ڈیم تو یہ اڈکی جو ہے اور ادھر کی طرف ویگئی اڈکی کہاں پر چلا گیا کیرل میں چلا گیا کیرل میں ملہ پیریار کہاں چلا گیا کیرل میں چلا گیا کیرل سے یہاں پر کیا چلی گئی کینال چلی گئی کینال سے پانی کہا گیا ویگئی ڈیم کے اندر گیا ویگئی ڈیم سے کونسی ندی نکلی ویگئی ندی نکلی ویگئی ندی کونسے راجی کو پانی پلا رہی ہے تمیل نادو کو تمیل نادو میں کونسے جلے کو مدورئی کو کہاں پر مدورئی کو پانی پلا رہی ہے تو امید ہے اب آپ کو یہ پورا ویواد سمجھ میں آ گیا ہوگا کلیر ہے اگر یہ کلیر ہوا ہو تو بہت اچھی بات ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں اگلی جانکاری کی طرف چلتے ہیں تو یہ ساری جانکاری میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر دے دی 126 سال پرانا یہ ڈیم ہے میں نے آپ کو ساری جانکاری یہاں پر دے دی ہے سپریم کورٹ نے 25 اکٹوبر کو سپروائزیری کمیٹی کو آدیش دیا کہ بھئیہ کتنا پانی بھرنا ہے ایک بار کے لیے بتا دو اگر دو راج پانی کو لے کر آپ اس میں جھگڑ رہے ہو تو آرٹیکل 262 کے تہت آرٹیکل 262 کے تہت وارٹر ڈسپیوٹس کو ریزولو کیا جا سکتا ہے یعنی وارٹر ڈسپیوٹس جو ہیں یہ ریزولو کیا جا سکتے ہیں on the basis of آرٹیکل 262 آرٹیکل 262 کلاؤز 1 جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ ایسے کیس میں جہاں پر وارٹر ڈسپیوٹس ہو رہے ہو وہاں پر کسی بھی پرکار کی مدیستہ کروا سکتا ہے تو امید ہے جو بھی باتیں میں نے آپ کو یہاں بولی وہ ساری باتیں یہاں پر لکھیت میں دی گئی ہیں ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی سارے کی سارے نوٹس کے روپ میں آپ کے سامنے یہ جانکاری اپلبد ہے یہ پوری جانکاری آپ کو کلاس ختم ہونے کے بعد میں ہمارے ٹیلیگرام چینل انکیت اوستھی سر پر پر پرابت ہو جائے گی آپ ہمیں اس نام سے ڈھونڈ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹیلیگرام پر یہ جانکاریا پرابت ہو جائیں گی ٹھیک ہے امید ہے یہاں تک کوئی دکت آپ کو نہیں ہوگی ٹھیک ایک ایڈیمی پر جڑ کر پڑھنا چاہتا ہے تو انکیڈیمی پر فیچرز میں اب ٹیچرز کے ساتھ میں ڈاؤٹ پوچھنا آس کے ڈاؤٹ فیچر ایس ای سی کا کومبیٹ یو پی ایس ای کا کومبیٹ تمام چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دی آپ چاہتے ہیں انکیڈمی پر میرے ساتھ پڑھنا تو آپ میرا ریفرل کورڈ انکیت ٹین یوز کر کے ٹین پرشنڈ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ انکیڈمی کے سبسکرپشنز کو پرچیز کر سکتے ہیں ساتھ میں ایس ای سی کے جو سبسکرپشنز ہیں انہیں بھی آپ میرے ساتھ میں مل کر کے لے سکتے ہیں ٹین پرشنڈ ڈسکاؤنٹ ٹین پرشنڈ ڈسکاؤنٹ انکیت ٹین ریفرل کورڈ ملنے پر آتا ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں بڑوں کا سمبان کریں چھوٹوں کو پیار دیں اپنا ویکتت ویس پرکار سے وکسط کریں کہ مہیل آئیں آپ کے ساتھ سرکشت محسوس کریں